بنگلورو کی ہراو ویل فیر سوسائیٹی گزشتہ کئی سالوں سے کعالیمی شعبے میں قدمات انجام دیتی آ رہی ہے اور اب اول انڈیا مسلم پرسنل لاو بورٹ کی قومی سطح پر چلائی جا رہی آسان و مسنون نکاح مہم سے سیکھ لیتے ہوئے بندرہ غریب جوڑوں کا اجتماعی نکاح کا احتمام کیا ہے اس موقع پر ہراو ویل فیر سوسائیٹی کے سیکریٹری شمیر محمد نے بتایا کہ کوویٹ کی وبا سے متاثر غریب جوڑوں کا قبل از نکاح کاؤنسلنگ کی گئی اور بہ آسانی نکاح بھی منقب کیا گیا انہوں نے بتایا کہ ہر جوڑے کے لیے تقریباً ڈیڑھ لاکھ روپے خرچ کیے گئے ہیں ہم یہاں پر پندرہ جوڑیں کو شادی کر کے ہیں ان کے ایک ایک قپل کے لیے 100.5 لاکھ کرچ ہوا ہے کین آج کل کیا ہوا ہے یہ کوویٹ کے قارن سے بہت لڑکی لوگ کو شادی کرانے میں مشکلات ہو رہے تھے تو اسی لیے ہم نے سوچا کہ ایسے ماس میریج کریں تو اس کا دو مقصد ہیں ایک ان کا شادی اچھی طرح سے ہو جائیں وہ بھی اس کے حساب سے نصیت بھی ان کو جو اچھی طرح سے نصیت جو مل سکتے ہیں وہ بھی دیں اور ہم اس کے یہ ماریج کے ماس میریج کے تھوڑ ان کے پری ماریٹل کاؤنسلنگ بھی کیے تھے یہ پورا دن صبح کی نو بجے سے رات کی نو بجے تک پورا دن خرچ کر کے یہ کی قپل کو پری ماریٹل کاؤنسلنگ کیے تھے تو اس کے اس میں شادی کے بعد میں کیسے رہنا چاہیے ان کے فیملی کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے وہ سب اس کے بار میں ڈسکس کر کے ان کو بتائیں اس موقع پر ڈاکٹر محمد تاہا مطین نے ملت کے مالداروں سے اپیل کی کہ کیا ہی بہتر ہوگا کہ قوم کے اہل سروت حضرات بھی اپنے لڑکے لڑکیوں کے نکاح اجتماعی طور پر غریب جوڑوں کے ساتھ کریں تو یہ ممکن ہے کہ ہم ایک بہتر و مضبوط معاشرے کی تشکیل دے پائیں گے ان میں شادیاں اتنے مشکل ہو گئے ہیں کہ پیسہ اتنا لگتا ہے کہ وہ شادیاں کرنے ہی پا رہے ہیں اسی لئے ایک ایکٹیو سوسائٹی وہ ہوگی جس میں شادیوں کا بندوبست ہو اور کوشش کی جائے کہ شادیاں کر سکیں اور ان کے کاؤنسلنگ کر کے اور ان کو بتا کر کہ حقوق کیا ہوتے ہیں مرد کے کیا حقوق ہوتے ہیں زوجین کے کیا حقوق ہوتے ہیں وہ بتا کر پورے احتیاط کے ساتھ ان نکاحوں کو جوڑا ہے اور اس جوڑ میں ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اور یہ بات ایک غلط بات ہے کہ اس میں صرف غریب یا کم حیثیت والے لوگ حصہ لیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ماس مہریجز میں بڑے بڑے لوگ بھی حصہ لیں سب کے شادیاں ایسے ہی ہو جائیں یہ بہت خوشی کی بات ہوگی یہ ہمارا خواب ہوگا کہ سب لوگ ایسے شادیاں کر کے جائیں تاکہ خرچیں نہ ہو جائیں یہ سنت کا طریقہ ہوگا اجتماعی شادیاں کے دوران بات کرتے ہوئے مولانا نفیس احمد قاسمی نے بتایا کہ علماء اکرام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مسلمانوں میں نکاحوں کے متعلق سختی کریں کہ ملت جہیز و دیگر غیر ضروری اثراف سے پرہیز کریں علماء کو ایسا نہیں کرنا چاہئے بہت سی شادی میں لوگ جاتے ہیں احتراز کرنا چاہئے دیکھیں سختی کرنی چاہئے ایک تو جہیز کی جو لانت ہے ابھی ہمارے سامنے ایک حادثہ پیش آیا تھا جیسے سب لوگ جانتے ہیں آئیشہ کا تو یہ جہیز کی لانت سے بلکل پاک ہو کر جیسے کہ آپ نے کہا نکاح بہت آسان چیز ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو بہت ہی آسان قرار دیا ہے ایک محفل میں دو چار لوگ بیٹھیں گے اور میہ بیوی کا معاملہ ہوگا ای ٹی وی بھارت کے لیے بنگلور سے رفیق جبار کی ریپورٹ